نسیم زہرہ اور محید پیرزادہ کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی خاتون صحافی کا ڈاکٹر محید کے خلاف کیس کرنے کا اعلان محید پیرزادہ نے بھی نسیم زہرہ کو وارننگ دے دی نامور خاتون صحافی نسیم زہرہ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ وہ ڈاکٹر محید پیرزادہ کے خلاف بہت جل امریکہ میں حدق عزت کا مقدمہ دائر کرنے جا رہی ہیں انہوں نے حیدر محری کے یوٹیوب پروگرام میں مجھ پر تحمت لگائی ایسے گھٹیا الزام کو نظرانداز کرنے کا کوئی جواز نہیں بعد ازاپنے ویلاغ میں سارے معاملے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نسیم زہرہ کا کہنا تھا کہ محید پیرزادہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی چار وجوہات کی بنا پر ضروری ہو گئی ہے نمبر ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نسیم زہرہ نے جو پروگرام کیا وہ سکرپٹر تھا نمبر دو یہ کہ سابق آرمی چیف کے کوٹ مارشل کی بات بھی ان کو کسی نے لکھ کر دی تھی نمبر تین یہ کہ محید نے تحمت لگائی کہ حامد میر اور نسیم زہرہ کا پروگرام دراصل اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کے نئے بیانیے کا آغاز تھا چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے میرے تجزیے کو چینل مالکان کے ساتھ جوڑنے اور ان کے ہدایت قرار دینے کی کوشش کی اگر محید کو میرے خیالات کی سمجھ نہیں آئی تھی تو انہیں تحمت لگانے کے بجائے پوچھ لینا چاہیے تھا لوگوں کو عدالت میں گھسیٹنا میرا طریقہ نہیں مگر اب یہ ضروری ہو گیا ہے ڈاکٹر محید نے خاتون صحافی کے قانونی جارہ جوئی کے اعلان پر عدی عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ جس نسیم زہرہ کو سب لوگ ایک جرت مند صحافی کی طور پر جانتے ہیں وہ اتنی حساس اور کمزور کیسے ہو گئی کہ ایک سب سٹینڈرڈ پروگرام اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ ڈسکشن پر تنقید بھی پرداشت نہیں کر سکی نسیم زہرہ کے وقلاء اور ان کو حدق عزت کا دعویٰ دائر کرنے پر اکسانے والے تمام معلوم اور نامعلوم افراد کو گوڈ لک آخر میں وہ یہ بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے لندن سکول آف اکنومکس سے میڈیا اور انٹرنیٹ لوگ پر رکھا ہے کافی دلچسپ مسمون ہے